تو اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک اپنی آواز پہنچانے کی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے آپ اس پر آ کے بات کر سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں ایک بہترین احادیث جس سے مسیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی تل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے رشتے ناتے والے جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار جو ہوتے ہیں عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اپنا صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے سلوک اچھا کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز کر دیتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی کو ہر طرف سے ختم کر دیتے ہیں ہر طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور اس کی مشکلیں پریشانییں آفتیں مسیبتیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں لباک تو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنے جو عزیز و قارب ہیں آکے چاہنے والے ہیں آکے بہن بھائی ہیں ان پر آپ کا زیادہ حق ہے آپ پہلے ان سے شروع کیا کریں اگر آپ کے پاس رزق کی بہت زیادہ جو ہے کسرت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں بلکہ آپ ان کو صدقہ نہ دیا کریں بلکہ آپ ان کو خوش ہو کے دیا کریں یہ میرے پنی بھائی کو دیا ہے یہ میرے پنی بہن کو دیا ہے کلیف کو دیکھ کے آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں تو یہ بہت دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قبر ہوگی کتنی چھوٹی سے ہے تو آپ کی قبر جو ہوگی پانچ پھوٹ چھے پھوٹ ہو جائیں گی جو لوگ زیادہ سے زیادہ سر کے نیچے تکیا کیا ہوتا ہے تکیا اینٹ رکھ دیتے ہیں اور تکیا اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے یہ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا رسک آپ اپنا اپنے جو ہے عزیزوں کاری وشداروں میں تقسیم کر دیں گے تھوڑا زیادہ نہیں کہتی میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ تقسیم کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا رسک کم نہیں ہوگا آپ کا رسک بہت زیادہ ہوگا آپ کرنا آپ تھوڑا سا اپنا رسک لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں آپ پھر دیکھیں گا کہ آپ کی جو رسک کی وفر ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی چلی چلے گی آپ اگر دس اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اتنا دس روائے ائج ہوں یکی شتر ہوں میں کہتیہ ہوں اس لہکھوں ایک لاکھ Buri تھوڑا میں ایک کروڑ روپیا hurts آپ کو اگر دس روی اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کو اتنے پیسی ملتے ہیں پھر گندوں کا دانے کو نہیں دیکھتے اب زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ اپا بھر بھر بھلینیں دیتے ہیں بھر بھر جھولنی ہے آپ کو عطا کر دے تو پھر اللہ سے تو اتنی دکھو رکھنی چاہیے نا یہ رب ہی ہے جو سب کو عطا کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیچھے وہ اپنے پریشداروں کو نہیں دیکھتا بات لمبی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے میرے دن سسکرائبر ہیں اچھے والے ان کو سمجھ آگے ہوگی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے ایسے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ جنس گھر میں وہ چاہتی ہے شادی ہو جائے تو وہ اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میں اسلامی طریقے سے جو ہے نکاح کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی ہو جاؤں پسند کی شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ لوگ جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے ماں باپ بھی ان کے لیے اچھا پیسہ ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شرمو ہیا والی اور خواتین ہوتی ہیں اور بھائی ازراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ہے ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارا رشتہ ہماری پسند سے کرنے جہاں ہم چاہتے ہیں تو آج اسی کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک سورہ مبارک ہے ایک سورہ مبارک ہے سورہ یوسف بس آپ نہیں کرنا کیا ہے آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو نیٹ سے آپ نکال لیں سورہ یوسف نکال لیں وہ آپ نے لیکھ لینی ہے مطلب کہ کمل جو سورہ یوسف ہوتی ہے اس کو آپ پورا لیکھ لیں اگر آپ لیکھ نہیں سکتے اگر آپ لیکھنا نہیں جانتے آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ لیں آپ کو اگر سننے کے لیے یہ ہے تو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دکھے پڑھنے میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت لمبی ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیں آپ ریکارڈنگ کر کے ایم پی تری لے کے آپ اس کو سن لیں تین دن سات دن میں چبھی وظیفہ پرادیتوں کا مسکرم آپ کیارہ دن وظیفہ کیا کریں الحمدللہ آپ کا جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہی سے آپ کا بیغام آپ نے جمعے رات آپ نے جمعے رات کو اسی بھی ہو جمعے رات والے دن آپ یہ وظیفہ شروع کریں جب آپ رات کو سونے لگے تو یہ لگا کر سو جائیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے دل میں یاد کرتے ہوئے سو جائیں کہ یہ اللہ پاک اس گھر سے پیغام آج ہے وہ سورہ یوسف بے شک ایک لائن چلی ہے دو چلی ہے تین سنی ہے چاہر ایک رکو سنے ہیں دوسر دو رکو سنے ہیں جتنا بھی آپ نے سنے ہیں آپ کر کے آپ سو جائیں ٹھیک ہے آپ نے بس روزانہ رکارڈنگ دکھا کے سنے ہیں درو شف آپ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا صبح اٹھیں درو شف پڑھ لیں اور اپنے لئے دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک جس مقصد کے لئے رات کو رکارڈنگ ہی دائی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو جائے آپ یقین مانیں توقل کامل مجھ پہ توقل نہ کریں میں کوئی سیدھا سکھ آپ اللہ کی ذات پر توقل کریں اللہ کے کلام پر توقل کریں اور سو جائیں جہاں پر آپ نے رشتے کے لئے آپ نے کہا ہوگا یا وہاں پر آپ کی امی نہیں مان رہی آپ کی ابو نہیں مان رہی ان کا دل ایسے نوم ہو جائے ویسے ان سے اچھا تو کوئی رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو ہے اب گیارہ دن کے بعد یا پندرہ اکیس دن کے بعد کرنا ہے کہ آپ نے جیسے وہ انٹر ہوں آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا بہتر مرتبہ تیتیس مرتبہ اولہ حدرور شیف کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ان پر پھوک مار دینیے یا جو چیز آپ کھانے کے لئے ان کو دوگے اس پر پھوک مار دیجئے گا وہ آپ کا جب تک یہاں شادی نہیں ہو جاتی وہ وہاں سے کھلنے والے نہیں ہیں اور وہی بات وہ مانیں گے جو آپ ان کو منانا چاہیں گے بہت پیارا وزیفہ ہے ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھئے گا اگر اس تخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو ضرور کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کریں کیا انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ ایسے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں جادو کا شکار پائی جاتی ہے انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب دوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائے آنا خواب میں پشاہ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گلدگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا پچھو دیکھنا سامب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشار میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو مجھنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بن ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم پر سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس ہونا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس ہونا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کھا یا دھپے یا کالے کھلے یا شان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں فالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے چھکڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدن کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی ہے آپ کو لاہرک ہو تو ہمارے چینل پر آکر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گبرہت ہوتی ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں عزام سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے عزام کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پر پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں چلتی ہو جانا ہر کام کی چلتی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب بھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو ریجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جو آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں سب سے بیاری حدیث کی طرح اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نہیں بھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ